بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی آج کا ہمارا ٹاپک ہے الحمدللہ رب العالمین دوستو اس آیہ مبارک کو ہم سب روزانہ متعدد بار پڑھتے ہیں لیکن کم دوستوں نے غور کیا ہوگا کہ یہ ایک ایسی عظیم آیت ہے جس نے اپنے دور کے بیشتر سائنسی نظریات و تصورات کو با یک جنبش کلم رد کر کے کائنات کے بارے میں ایک ایسا جدید سائنسی نظریہ پیش کیا جسے قیامت تک کے لیے ایک سند کی آسیت حاصل ہو گئی رب کا مطلب تو آپ جانتے ہیں یعنی پالنے والا عالمین دنیاوں جہانوں یا عالموں کوئی جمع ہے عربی گرامر کے مطابق عالمین کی میم کی نیچے اگر زیر لگایا ہوا ہو تو اس کا مطلب وہی ہوگا جو ہم نے آپ کو بتایا ہے یعنی بے شمار دنیایں لا تعداد عالم لیکن اگر میم کی اوپر زبر لگا دیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا صرف دو عالم دو دنیایں یا دو جہان ہم اللہ کو مالک دو جہان بھی کہتے ہیں تو اس کا مطلب دنیا و آخرت ہے عالمین کیا ہے آپ رب العالمین کا مطلب تو سمجھ گئے ہیں آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جس زمانے میں قرآن مجید کا نزول ہوا اس وقت دنیا میں دنیا کے بارے میں کیا تصورات رائش تھے آج سے کم و بیش پندرہ سو سال پہلے موجودہ دور کی سائنس تو نہیں تھی لیکن ایک نظریاتی سائنس اس وقت بھی موجود اس وقت مغرب کی سائنسی تجربہ گاہیں اور خلائی سازو سمان نہیں تھے لیکن یونان اور ہندوستان میں ایسے بڑے فلسفر موجود تھے جن کے نظریات کو آج سے ہزار دو ہزار سال پہلے وہی مقام آسل تھا جو آج مغرب کے سائنس دانوں مثلا کوپرنیکس آئینسٹائن نیوٹن یا امریکی خلائی ادارے ناسا کو آسل ہے اگر ہم اور آپ اس دور میں ہوتے اور علم کی دنیا سے وابستہ ہوتے تو فیصہ غورس ارستو یا مصر اور ہندوستان کے دوسرے فلسفیوں کی نظریات پر اسی طرح یقین کر لیا کرتے جس طرح آج کل امریکی خلائی تحقیقات کے ادارے ناسا کی خبروں پر کرتے ہیں زمین کے بارے میں اس وقت کی سائنس کے نظریات کیا تھے اس زمانے میں مصریوں کا خیال تھا کہ زمین چپتی ہے اور اس کے اوپر احرام کی شکل کا آسمان موجود ہے ہندوستان کے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ زمین ایک پلیٹ کی شکل کی ہے اور یہ پلیٹ چار ہاتھیوں کے سروں پر رکھی ہوئی ہے اور یہ ہاتھی ایک دیو پیکر کچھوے کی کمر پر کھڑے ہوئی ہیں اور کچھوہ پانی میں تہر رہا ہے یونانی فلسفی سمجھتے تھے کہ دنیا کائنات کا مرکز ہے اور ایک جگہ جمعی ہوئی ہے عام یونانی جو اس وقت کے سب سے بڑے علمی مرکز کے باشندے تھے وہ سورج کو اپنا سب سے بڑا دیوتا مان دیتے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ مشرق سے روزانہ ایک نیا سورج آتا ہے اور مغرب میں سورج کے اندر سمندر کے اندر غرق ہو جاتا ہے قرآن نے اس سائنس کو رد کر دیا قرآن مجید کے نزول کے وقت انہی نظریات کو سائنس کی حسیت حاصل تھی لیکن جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو اس نے اس دور کی اس سائنس کو یک سر رد کر دیا یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے آج کو ہدایت دینے والا دنیا میں ظاہر ہو اور وہ روس، امریکہ اور یورپ کی تمام طرح سائنسی تحقیقات کو فرسودہ اور پرانا قرار دے دے آج کتنے لوگ ہوں گے جو جدید دور کے سائنسی نظریات کو غلط ماننے کے لئے تیار ہو جائیں یونانیوں کے دیوتا سورج کے لئے قرآن مجید نے کہا جس وقت سورج کو لپیٹ دیا جائے گا ستارے جو یونانیوں کے نچلے درجے کے خدا تھے ان کے لئے اتشاد ہوا اور جس وقت ستارے گر پڑیں گے زمین جس کے بارے میں اس دور کے یونانیوں، مصریوں اور ہندوستانیوں کے نظریات ہم نے بیان کی ہیں ان کے لئے قرآن مجید نے کہا اور ان سیاروں اور ستاروں کی قسم جو تیر رہے ہیں وہ اللہ جس نے زمین کو گہوارہ بنایا یعنی زمین کو حرکت کرنے والا بنایا اس وقت کے لوگ اس دنیا کو سب کچھ سمجھتے تھے عظیم ترین کائنات کا کوئی تصور ان کے ذہن میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا یہ ہم ایک آدمی کی بات نہیں کر رہے ہیں اس زمانے کے فلسویوں یا اس دور کے سانجدانوں کا تصور بھی یہی تھا جبکہ قرآن مجید نے کہا اور عثمانوں اور زمین میں چلتے پھرتے زیہیات ہیں جو سب خدا کے آگے سر بسجود ہیں سائنس کا دور جہلیت نزول قرآن سے پہلے کا دور جہلیت کا دور کہلاتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ اس دور کو اگر سائنس کا بھی دور جہلیت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا سائنس تو اس دور میں بھی موجود تھی لیکن انسانی علم کی نسبت اپنے آیام جہلیت سے گزر رہی تھی آئیے اب پہلے دیکھتے ہیں کہ سائنس کے آیام جہلیت میں جو کم و بیش سولوی صدی اسوی یعنی آج سے تقریباً چار سو سال پہلے تک کا باقی رہا قرآن مجید اور قرآن کا حقیقی علم رکھنے والوں نے کائنات کے بارے میں کیا نظریات پیش کیے کائنات سے ہماری مراد لفظ عالمین ہے سورج، چاند، زمینے اور وقت کا پیمانہ ستاروں اور سیاروں کی کسرت کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور علماء قرآن آئمہ تحرین علیہ السلام کے اقوال میں بھی ملتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں جگہ فاصلوں کو بتانے کے لیے وقت کا پیمانہ استعمال کیا گیا ہے یعنی یہ نہیں کہا کہ اتنے ہزار میل دور بلکہ یہ کہا گیا کہ مثلا ان کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے قرآن مجید نے کہا وہی وہ خدا ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور اسی قدر زمینیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ساتوں زمینوں میں سے ہر زمین کا دوسری زمین تک کا فاصلہ پانچ سو برس کی مصافت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مغرب کی جانب ایک زمین ہے جس میں خدا کی ایسی مخلوق رہتی ہے جو صرف اللہ کی عبادت کرتی ہے اس مخلوق کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اللہ نے آدم یا ابلیس کو پیدا بھی کیا ہے یا نہیں آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک سفید زمین پیدا کیے جس میں سورج ہمارے تیس دنوں کے برابت چمکتا ہے یعنی وہاں کا ایک دن ہمارے ایک ماں کے برابر ہے وہ زمین ہماری اس زمین سے تیس گناہ بڑی ہے اور اللہ کی مخلوق سے بھری ہوئی ہے امام محمد باکر علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اس سورج کے علاوہ چالیس یعنی بے شمار سورج اور ہیں اور ایک سورج سے دوسرے سورج تک کا چالیس برس کی مصافت ہے اور ان کے نظام میں اللہ کی بے شمار مخلوق آباد ہے تمہارے اس چاند کے علاوہ چالیس یعنی بے شمار چاند اور ہیں ان میں لا تعداد مخلوق آباد ہے جسے اس کی خبر ہی نہیں کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا ہے حضرت امام جعور صادق علیہ السلام نے انکشاف کیا ایک زمین ہمارے نیچے ہے اور ان میں سے چھ زمینیں ہمارے اوپر ہیں حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہارے علاوہ کوئی آدم پیدا نہیں کیا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے دس لاکھ آلم اور دس لاکھ آدم پیدا کی ہیں اور ان تمام عوالم اور تمام آدموں میں تم سب سے آخری مقام پر ہو تصور سے بڑی حقیقت کسی زمانے میں یہ سائنسی حقائق تصوراتی کہانیاں معلوم ہوتے تھے لیکن آج کی خلائی سائنس قرآن علماء قرآن یعنی آئمہ تاہرین علیہ السلام کے ان اقوال کی تصدیق کر رہی ہے ہم نے عالمین کی قدر زیادہ تفصیل بیان کی ہے اس لیے کہ رب العالمین یعنی اس عظیم لا محتود کائنات کے پالنے والے کی ذات عظمت کو بیان کرنا عام انسانوں کے بس کی بات نہیں عالمین پر غور کر کے رب العالمین رحمت العالمین اور آئمہ عالمین عظمت و بلندی کا ایک مہم سا تصور برحال کیا جا سکتا ہے سائنس کیا کہتی ہے جدید ترین سائنسی آلات کی مدد سے اسی وقت کائنات میں تیس کروڑ نوری سال تک دیکھا جا سکتا ہے اس فاصلے کے بعد بیس سائنسدانوں کو عظیم کہکشاؤں کے آثار دکھائی دے رہے ہیں لیکن اس کے آگے کیا ہے؟ سائنسدان اور خالائی آلات اس کے بارے میں صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ تیس کروڑ نوری سال کے بعد جو کچھ ہے وہ اس معلوم شدہ کائنات سے بلکل مختلف ہے آپ نے دیکھا کہ قرآن اور چہتہ معصومین علیہ السلام نے سائنس کی آیامیں جہا حلیت میں تصوراتی سائنس کو کس طرح رد کیا ہے اور جدید سائنسی بنیادوں کو کس طرح استوار کیا ہے دوستو ہماری دعا ہے کہ اللہ کی آخری حجت کا ظہور جل سے جلد ہو تاکہ انسانی اکل کامل ہو اور وہ اس کائنات کی حقیقت کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے دوستو آخر میں میں شکریہ ادا کروں گا محمد علی سید صاحب کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب سکلائن اور سائنس سے پیش کیا ہے دوستو آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی پارگاہ میں ہم دعا کریں گے اللہ جل اللہ جل یا باب العلم اللہ جل اللہ جل یا امام العالمین اللہ جل اللہ جل یا باب الحکمہ عجر اللہ فرجک شریف وصلوات اللہ علیکہ یا ربہ محمد وآلہ محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد وعجل فرجال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم